اسلام علیکم ما یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہیں آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے جی میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں تو آج میں لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لئے کشمیری چائے کی زبردست رسیپی ایسی رسیپی آپ سے آج سے پہلے آپ سے کسی نے نہیں شیئر کی ہوگی اس ویڈیو میں آج بہت سے ٹپ اور ٹرکس ہیں جن کو آپ دیکھ کر جن کو آپ سیکھ کر بہت اچھی کشمیری چائے بنانا سیکھ جائیں گے تو چلے ہم اپنی وی چاہیوں کا سیزن ہے اور ٹھنڈ میں تو ویسے بھی چائے کا مزہ اور بھی دوبالا ہو جاتا ہے اگر چائے بہت اچھی اور ٹیسٹی بنی ہو تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کشمیری چائے بنانے کے لئے چاہیے ہوگی گرین ٹی کوئی سی بھی گرین ٹی جو آپ کی گھر میں ایویلیبل ہو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں ہمارے پاس یہ گرین ٹی ہے اس طرح کی گرین ٹی ہوتی ہے ہم نے یہی یوز کرنے ہی اس کے لئے کوئی سپیشل پتی نہیں ہے کہ آپ کی پنک چائے بنے گی اسی گرین ٹی سے جو ہے ہم کشمیری چائے ریڈی کریں گے وہ کس طرح ریڈی کریں گے آپ ویڈیو میں آگے تک چل کے دیکھئے گا تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے لیا ہے دو کپ پانی ایک پین میں میں نے دو کپ پانی ایڈ کر دیا اب میں اس میں ضروری چیزیں ایڈ کرنے جا رہی ہوں اس میں ایڈ کریں گے ہم دو لونگ ایک دارچینی کا ٹکرا اور ساتھ سے آٹھ سبز الائچی تو میں نے ایڈ کر دیا ہے سبز الائچی یہ ہے د ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے جی اپنی گرین ٹی 3 ٹی بل سپون اور یہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے 3 ٹی بل سپون گرین ٹی ایڈ کر دیا ہم نے اس کو اچھے طریقے سے پکانا ہے دو کپ ہم نے پانی ڈالا ہے اتنا ہم نے اس کو پکانا ہے کہ پانی ایک کپ رہ جائے تو جب تک یہ پکتا ہے آپ لوگ جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کرنا مد بھولیے گا بہت ہی اچھی سی گرین ٹی بن کے یہاں پر ریڈی ہو گئے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے جی کھانے کا سوڈا میٹھا سوڈا جو ہوتا ہے وہ ہم ایڈ کریں گے اس میں تاکہ اس کا جو کلر ہے اور بھی اچھی طرح نکل کر آئے ہم نے اس میں کوئی بر فیڈ نہیں کرنی ہم نے اس میں کوئی تھنڈا پانی ایڈ نہیں کرنا ہم نے اسی طریقے سے آپ لوگ اس کو بنائیں گے اس کا کلر اسی طریقے سے نکلے گا تو میٹھا سوڈا میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی ہاف ٹی سپون نمک ہماری کشمیری چائے تو یہ دیکھ لیں ہم نے تمام انگریڈنٹ جو آپ بہت اچھے طریقے سے مکس کر دیں آپ نے تمام یہی انگریڈنٹ جو ہے وہ فالو کرنے ہیں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ شادی بیا جیسی آپ لوگوں کی بھی کشمیری چائے بنے تو تو ہم نے اس کو بہت اچھے طریقے سے پکانا ہے پکانے کا پروسس ابھی چل رہا ہے تو آپ جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو یہاں دیکھ لیں ہم نے اس کو بہت اچھے طریقے سے پکا لیا ہے مجھے پکاتے ہوئے تقریباً سات سے آٹھ منٹ گزر چکے ہیں اور پانی میں نے اچھی طریقے سے پکا لیا ہے دو کپ میں نے آٹھ کیا تھا اور اس میں ایک کپ رہ چکا ہے اب میں نے اس کو ایک پیارے سے باول میں سٹرین کر لیا ہے تمام کائوہ جو ہمارا بنایا گیا تھا تو اب ہم نے اس کو چھان لینا ہے اور چھان کر اس کو جو ویسٹ میٹریل ہے اس کو الگ کر دینا ہے تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا کیوہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہمارا جو کیوہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نے اس سے کشمیری چاہے کس طرح سے تیار کرنی ہے اب میں آپ کو یہ بتاؤں گی تو چلیں ہم جلدی سے اپنا ایک پین میں ہم نے دودھ لیا ہے یہاں پر میں نے دو کپ دودھ آٹھ کیا ہے ایک پین میں اور دودھ کو میں نے بہت اچھے طریقے سے بوائل کرنا ہے اتنا بوائل کرنا ہے اتنا بوائل کرنا ہے کہ دودھ تھوڑا سا گاڑا ہو جائے تو یہاں پر میں نے اس میں ایٹ کر دی ہے جی 3 ٹیبل سپون چینی آپ لوگوں کے گھر میں جتنا میٹھا پسند کیا جاتا ہے آپ اتنا ایٹ کر سکتے ہیں ہمارے گھر میں زیادہ میٹھا کھایا جاتا ہے تو اس لئے میں نے 3 ٹیبل سپون ایٹ کیا ہے اگر آپ لوگ کم کھانا چاہتے ہیں تو آپ کم ایٹ کر دیں تو میں نے اب دودھ میں میٹھا ایٹ کر دیا ہے یعنی چینی ڈال کے اب اس کو اچھے طریقے سے میں نے پھینٹنا شروع کر دیا ہے دودھ کو آپ نے اچھے طریقے سے پھینٹ کر بنانا ہے تاکہ ہماری چائے جو ہے وہ بہت ہی ٹیسٹی بنے تو یہ دیکھ لیں میں نے اچھے طریقے سے دودھ کو جی بوائل کیا ہے پھر اس کو پھیٹ لیا میں اس میں ایڈ کروں گی کیوہ کیوہ آپ نے اتنا ایڈ کرنا ہے جتنا آپ کو کلر یعنی کہ آپ کو کلر کا حساب ہو جائے گا اگر آپ لوگ زیادہ پنکش پینا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ ایڈ کر لیں اگر آپ کم پنک کلر اس میں چاہتے ہیں تو آپ کم ایڈ کر لیں تو مجھے جتنی ضرورت تھی تو میں نے اتنا ایڈ کر لیا ہے دیکھیں بہت ہی پیارا کلر آیا ہے کتنا پیاری پنکش جو ہے ہماری چائے بن کے ریڈی ہو چکی ہے کشمیری چائے جتنی پیاری آپ کو یہ آج کی ریسپی لگی ہے اتنے مجھے اس ویڈیو پر لائک چاہیے اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا تو دیکھیں میں نے کیوا ایڈ کر کے آپ نے ایک سے دو منٹ اس کو اچھے طریقے سے پکانا ہے پھائٹ پھائٹ کر تاکہ جو کیوا اور دودھ ہے وہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں تو کچھا پن جو ہے وہ بلکل بھی نہ رہے تو اب میں اس کو ایڈ کر رہی ہوں اپنے پیارے اسے کپ میں تو میں نے اس کو ایڈ کر دیا ہے گرم گرم تو اب ہم اس میں اس کی گارنشنگ کے لیے کچھ چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی تو ہم سیکنڈ کپ میں بھی ڈال لیتے ہیں چائے پھر ہم اس کی گارنشنگ کریں گے تو ہو چکے ہمارے دو کپ چائے ریڈی کشمیری چائے بہت ہی مزیدار کشمیری چائے بن کے ریڈی ہو چکی ہے اب ہم نے اس میں ایڈ کرنے ہے بادام اور پشتے پشتہ اور بادام کٹ کر کے آپ چاہے تو آپ دودھ میں بھی اس کو ڈال کے اچھے طریقے سے پکا سکتے ہیں چاہے آپ ان کو ریڈی کرنے کے بعد اس کے اوپر ایسے سپرنکل کر سکتے ہیں جیسے جس طرح آپ کو پسند ہو تو آج کی ریسپی امید کرتی ہوں آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی بہت ہی اچھی بہت ہی ٹیسٹی میں نے آج آپ کو کشمیری چائے بنانا سکھا ہے اگر آپ لوگ اس طرح کی کشمیری چائے بنانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لازمی فولو کیجئے اور مجھے فیڈبیک لازمی دیجئے گا اور کومنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا واپس آ کر کہ آپ لوگوں کی چائے کس طرح بنیے اور کتنی پسند کی گئی تو چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا ریسپی ایک کو آپ نے لازمی ٹرائے کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک لازمی کرنا ہے کہ پیار آسا کومنٹ آپ نے اپنے کومنٹ باکس میں چھوڑ دینا ہے چلیں جی اگلی ویڈیو تک دیں اجازت اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گی ایک نئی ریمیڈی کے ساتھ ایک نئی ریسپی کے ساتھ اور ایک نئی انفرمیٹی ویلوگ کے ساتھ اللہ حافظ